اس ویڈیو میں ہم آپ کو میکس کی انسٹالیشن اور اس کے ساتھ جو اور سوفٹیرز ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے ہم انسٹال کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو میکس کی ڈی ویڈی ہے یہاں بھی میرے پاس میکس تو توزنی لیون ہے ہم اس کو انسٹال کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس سیٹ اپ نہیں ہے سیٹ اپ سے میری مراد وہ آٹو پلے جو کہ آپ کے پاس سیڈیو میں موجود ہوگا اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے تو سیمپل اس کو ڈبل کلک کر لیں اور جو بھی آپ کے پاس ریکوائیڈ سوفٹیرز ہیں میکس کو رن کرنے کے لیے وہ یہ سیٹ اپ آٹومیٹکلی انسٹال کر لے گا لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی آٹو رن ٹائپ کا سیٹ اپ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ہر ایک انڈیویجول سوفٹیر جو کہ میکس کے لیے میکس کو چلانے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے اس کی تو ہم ایک ایک کو الگ الگ انڈیویجولی انسٹال کریں گے یہاں پہ جو ہمارے پاس فولڈرز ہیں adsk, material, crack, directx, .net ان سارے سوفٹیرز کو ہم نے انسٹال کریں گے تو اب ہمارے پاس یہ x32 bit ہے اور ایک x64 bit ہے اگر آپ کے پاس operating system 32 bit operating system ہے تو آپ نے سارے 2 bit max انسٹال کرنا ہے اگر آپ کے پاس 64 bit file system یا operating system آپ کہہ سکتے ہو آپ نے انسٹال کی ہوئے تو آپ max 64 bit انسٹال کرو گے تو ہم سٹارٹ کریں گے directx سے سب سے پہلے ہم نے directx کو انسٹال کرنا ہے directx کے روپ پر ہم ڈبل کلک کریں گے یہاں سے اور اس کا setup سٹارٹ ہو جائے گا i accept کلک کریں next کا بٹن پرس کریں next finish کا بٹن پرس کر لیں گے max کے لئے directx انسٹال ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے backup button پرس کریں dotnet کا software جو ہے اس کو انسٹال کرتے ہیں right click کریں run as administrator click کر لیں اور اس کے انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی dotnet framework کی انسٹالیشن کے بعد آپ نے انسٹال کرنا ہے vc redist 2005 اور 2008 64 bit اس کو انسٹال کر لیتے ہیں run as administrator کر لیں discoverer price کر لیں اچھا تو اب ہم 2008 کے فولڈر میں آئیں گے vc redist 64 bit اس کو انسٹال کریں گے run as administrator کر لیں اگر نہ چاہتے ہیں کہ یہ notification ہمارے اب سامنے بار بار نہ آئے جو کہ security کی وجہ سے آ رہی ہے ہم یہاں پہ اس option کو click کر لیں گے جو اب میں نے click کیا اور یہاں پہ never notify کے button کو click کر لیں اوکی کا button press کر لیں جیسے کہ یہاں پہ آئے change when these notification appear یہاں پہ یہ اس کا button press کر لیں اب دوبارہ اس file کو run کرنے کے لیے یہ notification نہیں آئے گی ہم دوبارہ اس کو double click کر لیتے ہیں next button press کریں accept install اس کے installation سٹارٹ ہو گئی ہے finish کا button press کریں اب ہم آتے ہیں کون سا origin install کر لیں ہمارے پاس یہاں پہ check کر لیتے ہیں ہمارے پاس کون سی operating system ہے یا کون سی file system ہے ہمارے پاس یہاں پہ right click کر لیں my computer کے اوپر properties میں جائیں properties میں یہاں پہ دیکھیں system type لکھا ہوگا 64 bit لکھا ہوگا ہے تو ہم یہاں پہ 64 bit max install کریں گے 64 bit کا folder کھول لیں max کا folder کھول لیں right click کریں run as administrator یا install کا button click کر لیں تو اس کی installation سٹارٹ ہو جائے گا next کا button press کریں یہاں سے پاکستان select کر لیں license agreement کو accept کر دیں یہاں پہ اپنے username ڈال دیں پھر اس کے بعد next button press کریں یہاں پہ اگر آپ نے location change کرنے تو یہاں سے change کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو change کرنا چاہتا ہوں اور اس کو میں install کرنا چاہتا ہوں d drive میں تو یہاں سے میں change کر دیتا ہوں اس کو میں d drive میں install کرنے چاہتا ہوں صرف c کی وجہ ہے یہاں سے میں نے اس کو d کر دیا ok کا button press کریں پہلے میں نے install کیا تھا تو آپ کی کام کریں کہ یہاں سے اس folder کو ہم delete کر دیں گے delete کرنے کے بعد یہاں پہ میں دوبارہ next press کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو ایک option دے گا component configuration کے نام سے کہ mental ray جو rendering engine ہے جو satellite کی انہوں نے option دی ہوئی ہے اس کے help سے آپ اس کے rendering کرنا چاہتے ہیں اپنے scene کی mental ray کی help سے تو آپ اس option کو uncheck کر لیں کیونکہ ہم نے satellite کی تروں link نہیں کرنا جب آپ اس کو check رکھیں گے تو آپ کی installation complete نہیں ہوگی کیونکہ یہ satellite مانگے گا تو ہم کیا کریں گے اس کو off کر لیں گے satellite کا port جو ہے install satellite service for network rendering with metal ray اس service کو ہم نے install نہیں کرنا کیونکہ یہ satellite کی طرح install ہوتی ہے اس کو uncheck کر لیں next کا button press کر لیں پھر دوبارہ next کا button press کریں یہ آپ کی installation start ہوتے ہیں اچھا یہ installation کے end پہ آپ کو ایک option دے گا installation pack کے error generate ہوگا یہ کوئی خاص error نہیں ہے ok کا run press کر لیں اور hero کے کر لیں اچھا اب ہم اس کو double click کر کے run کر لیں گے یا right click کر کے run as administrator کر لیں max run ہو جائے جیتے دیر میں max run ہوتا ہے ہم جادے ہیں max کے folder کی طرف جہاں پہ setup پڑا ہوا ہے اور اور وہاں پہ ہم crack folder open کر لیتے ہیں crack میں ہم جائیں گے x64 یا اس کے اندر جو install کا جو note pad ہے اس کو open کر لیں اس میں آپ کو use a product key کے نام سے text نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے product key کے text box پہ copy کر کے paste کر لینا ہے اور اس کا serial number کے اندر ہم نے serial number کو copy کر کے یہاں سے وہاں پہ form کے اوپر paste کر دینا ہے یہ سامنے run ہو گیا ہے license activation of a product یہ form کھول گیا ہے activate کا button ہم press کر لیں گے یہاں سے اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ internet آپ کا off ہو internet کا connection یہاں پہ آپ کا off ہونا چاہیے ورنہ یہ سارا process کام نہیں کرے گا تو ہم یہاں سے کی کو copy کر لیں گے ٹھیک ہے ctrl v ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو copy کر لیں ctrl c سے ادھر ctrl v سے paste کر لیں اور اسی طرح یہاں پہ 566 ڈائپ کر لیں next کو button press کریں گے تو آپ سے کہے گا internet connection required ٹھیک ہے اب اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے x64 file کو کھوڑنا ہے اس کو آپ نے run کر لینا ہے run as administrator اور یہاں سے آپ نے memory patch کا button press کر لینا جب run as administrator کریں گے تو یہ چیز successful آئی گے اگر اس کو run as administrator نہیں کریں گے تو یہ چیز successful نہیں آئی گے ok کا button press کریں form کو کھولیں اب ہم دوبارہ back جاتے ہیں جیسی back جائیں گے کہ ہمارے سامنے یہاں پہ request code آئے گا جو کہ start میں نہیں آ رہا تھا یہاں سے ہم request code select کر کے ctrl c کے help سے copy کر لیں گے اس کو پھر ہم یہاں پہ ctrl b کے help سے paste کر لیں گے پھر اس کے بعد generate کا button press کر لیں پھر جو activation code آ جائے گا اس کو آپ select کر لیں اور ctrl c کے help سے copy کر لیں form کی طرف آئیں گے t generator off کر لیں یہاں پہ آپ کے پاس دو radio version جزر آ رہے ہیں ایک ہے connect now and activate recommended جو کہ internet کی طرف جائے گا ہم نے یہاں پہ select کر لینا ہے i have an activation code from artodesk اس کو آپ click کر لیں یہاں پہ آپ ctrl v press کر کے activation code جو ہے جو ہم نے key generator سے copy کیا ہے یہاں پہ paste کر لیں next کا button جیسے ہم press کریں گے یہ جی max آپ کا activate ہو جائے گا اور install ہو جائے گا اب اس کو minimize کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو بم بن کر لیتے ہیں max کی installation complete ہو گئی ہے اور یہ max first time آپ کا run ہو رہا ہے جو max کی installation ہو گئی ہے یہاں پہ آپ کو ایک form آ جائے گا اس کو no thanks کر لیں وکے کپرن پرس کر لیں آپ کے ساملے یہ max کھل جائے گا max run ہو گیا جب first time یہ run ہو گا تو آپ کا یہ interface black سا آپ کو نظر آئے گا اور کچھ basics آپ کو یہ show کرے گا کیسے ہوتا ہے max میں کام کرنا اس کو uncheck کر لیں چاہتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ یہ dialogue box آپ کے سامنے نہ آئے close کا button press کر لیں اب یہ dialogue box کافی بندے کو میں اپنے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کافی confused ہوتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا یہ black background ہے اور اس کو ہم نے white کرنا ہے اس کو white کیسے کریں گے customize میں آئیں گے load custom user interface select کر لیں load custom user interface کو جیسی click کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا history کے نام سے d program file جیسا کچھ لکھا ہو آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ اس drop down کو click کر لینا ہے اور اسی tags کو دوبارہ click کر لینا ہے جیسی اس کو click کر لیں گے یہ location کھل جائے گی جو پہلے نہیں کھلی ہوئی تھی یہ location کھلنے کے بعد ہم یہاں پہ scroll کو نیچی کر لیں گے اور یہاں پہ ame light select کر لیں گے ame light select کرنے کے بعد open government press کر لیں تو یہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ مجھے option دے گا user interface scheme settings will take effect the next time you restart 3ds max ok government press کر لیں یہاں پہ اس کو cross کر لیں اب دوبارہ ہم اس کو run کرتے ہیں first time جب ہم اس کو run کرتے ہیں تو یہ اس کے addresses سب کچھ جو ہے وہ آپ کے ram میں store ہو جاتے ہیں second time جب ہم اس کو run کریں گے ہاں جب computer آپ کا off نہیں ہوتا جب آپ ایک مرتبہ run کرتے ہو off کرتے ہو max کو پھر دوبارہ up run کرتے ہو تو اس کے اس software کی جتنی بھی links ہیں جتنی بھی addresses ہیں وہ ram میں پڑی ہوتی ہے اور processor کیا کرتا ہے وہ links اٹھاتا ہے اور جلدی سے max کو کھول دیتا ہے اب میں جیسے اس کو double click کرتا ہوں پہلی مرتبہ جتنی speed میں کھلا تھا اب اس speed سے زیادہ تیزی سے یہاں پہ max کھلے گا یہ max کھل گیا اور یہ max کی installation جب بھی آپ max میں کام کرنا چاہیں اور start کرنا چاہیں تو کچھ سیٹنگز ایسی ہیں کہ آپ پہلے سے کر لیں یہاں پہ یہ جو rotation کا ہے اس میں سے تین option دے اس میں سب سے last والا select کر لیں اسی طرح یہاں پہ جو zoom extend ہے اس میں zoom extend selected select کر لیں اور اس طرح zoom extend selected all میں سے یہ green والا select کر لیں بجردے اسے سے کچھ سو پہلے یہاں پہلے جوdroaxter جوہ موقا سوال موکا صرف